ہلو اور اسلام علیکم کیا حال ہے میرے دوستو میرا نام ہے فاواد اور آپ دے گھر ہے ام فاواد یوٹیوب چینل ابھی ابھی مجھے مناظر سبسکرائبر ایک میسیج آیا ہے کہ لیٹس ٹریلر ریلیز ہوا ہے بولی ووڈ کی نئے آنے والی مووی اس کا نام ہے ملک رشی کپور اور طباسی اپن نو اس کے مین لیڈ میں ہے کافی زبردست ہٹ آیا ہے اس کے within 5 اور 10 آورز میں ہے اس کے ویوز مور دن 3 ملین ہو گئے ہیں تو لکس قائد انٹرسٹنگ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں آئیے ٹریلر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں is it worth to watch or not ریفنگ نیوز آریے ایک بس میں جھماکا ہوا اور یہ ایک آتاگ وادی حملہ ہے گر پہ پولیس پونچ گئے یہ تمہارے وہ لوگ ریکویس کر رہے ہیں تم سے بات کرانے کو کیا ہو گیا تمہیں شاہر راج ہو بیٹا ابھی نہیں آسکیں گے ہمیں ہم لڑھائی پر نکلے ہے ہم اپنے مذہب کے لیے خدا حافظ ہم ارسک رہے ہیں کریب دو گھنٹے میں کوٹ میں پروڈیس کر رہے ہیں آپ ان کی لوئے روز اکیوز بیلال اور اس فیملی نے ایک بچے کو شاہدت کے لیے تیار کیا اسے آتنگ وادیوں سے ملویا ہے ان کا پورا پریوار ہی اس آتنگ وادی ساڈش کا اسزا ہے ابجیکشن میلورد ابھی تک کوئی بھی چارجز پرووڈ نہیں ہوئے ہیں یہ گھر ہے میرا کیا کہوں دا میں اپنے آپ سے کہ میں دیش دلو ہی ہوں ہم کیس یہاں ہی رڑے گی یہ حرم کے نام پر نردوش لوگوں کی حتیہ کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہر مسلمان ایسا نہیں ہوتا تو پھر کون کون کیسا ہے یہ کون بتائے گا دیکھیں یہ آپ کے گھر کی دیوار پاکستانی لکھا ہے وہاں پاکستانی لکھیں گے نا اگر کچھ گھر آج بھی پاکستان کے جیتے پر پٹا کے بجائیں گے تو ان کے سماد میں اچھے بہت ساتھ ہیں تو پریوار کے کسی ایک آدھ ساتھ سے کو جہاد کے کام پر لگا دیا جاتا ہے بھائی جان کو اس سے نکال لے اب پیار ثابت کیسے کیا جاتا ہے پیار کر گئی ہے نا تم ثابت کرو میرا پیار میری ملک کے لیے پرنہ میں بحث ہار جاؤں گا ہی پیار سامنے ہاریں گے کہ آم دیش پیمی کیسے پرک کرے گا داڑی والے علی محمد میں اور داڑی والے اس کررس میں کیسے ثابت کریں گے آپ کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں کائی بات سچ نہیں ہے کیا بکتو گرفتا کر سکتے ہیں کائی بات سچ نہیں ہے کیا بکتو گرفتا کر سکتے ہیں اس کو گرفتا کر سکتے ہیں نا اور نا اور نا اور بیسر آپ جیچنے کے لیے پیار میرے گھر میں میرا سواگت کرنے کا حق کس نے دیا یہ میرا بھی اترہی گھر ہے جتنا کی آپ کا اور اگر آپ میری داڑی اور اسامہ بن لادن کی داڑی میں فرک نہیں کر پارے تو بھی مجھے ہکے میری سنت دبانے کا موسیقی موسیقی سکتے ہیں موسیقی 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 چاہے وہ جتنے بھی ہم ان پسند کیوں نہ ہو ان کو ایک ٹروریس کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اور 1.2 بلین مسلمز آرام در ورلڈ اور اس میں سے 0.0000001 پرسن بھی جو ٹروریس ہیں جو مسلمانوں کے نام پہ اسلام کے نام پہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں سارے مسلمانوں کا نام بدنام کیا ہوا ان لوگوں نے ان لوگوں کو دھمیلے سے مسلمان نہیں مانتے لیکن ان کی وجہ سے جو تکلیفے ساتھے ہیں دنیا بھر کے مسلمان اس کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ انڈیا میں فیملی کا ایک بندہ جو اس ٹروریسٹ کے ارگنیزیشن کو جوائن کر لیتا ہے جہاد کے نام پہ سوگ اور جہاد کے نام پہ اور اس کے بعد سے ان کی فیملی کس طرح سروائیف کرتی ہے سٹرگل کرتی ہے تو پروف دمسہب کہ وہ بھی اتنے ہی ٹرور انڈیاں ہیں ہندوستان کے رہنے والے شہری ہیں اپنے مل سے اتنی محبت کرتے ہیں ان کو پروف کرنا پڑتا ہے ویری ویری سٹرانگ میسیج رشی کپور بہت سٹرانگ کیریکٹر میں دکھائی دیئے ہیں تمسی پرنو ایز ای لائر شی لکس گریٹ مگر دیکھا جائے تو ٹاپک بہت زیادہ سینسیٹیف ہے ہاتھ سے زیادہ سینسیٹیف ہے ٹرائلر میں تو کچھ ایسا کانٹروورشل نہیں لگ رہا سوائے کہ مسلمان ٹروریسٹ ہیں اور وہ کس طرح سروائیف کرتے ہیں لیکن پوری فلم دیکھیں گے اسے کانٹنٹس پر دیکھیں گے کہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ دکھائے جا رہا ہے کہ سچ ہے کیا نہیں لیکن اگر آپ میڈی ایس کی نیوز پر جائیں اور دیکھیں تو انڈیا میں مسلمانوں کی جو حالات ہیں اس وقت ان پر جو ایک لیبل لگایا گیا ہے ٹروریسٹ کا ہر کسی کو ایک ہی نظریہ سے دیکھا جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی پیٹرورٹی کیوں نہ ہو اس نون فیکٹ یہ ٹرور حقیقت ہے پاکستان میں آپ دیکھیں پہلے دس بارہ سالوں سے کئی ہزار لاکھوں لوگ مر گئے انٹررس آٹیکس میں طالبان کے نام پر جہاد کے نام پر ان لوگوں نے کئی لاکھ مسلمان مار رہے ہیں سے پاکستان میں تو پاکستان سروائیوڈ آلوٹ بہت ریزیلینٹ قوم ہے ہیٹس آف ٹو دم ابھی تک سروائیوڈ کر رہے ہیں لیکن ابھی کافی پیس فول ہے پھرم لاسٹ کپلہ ویئرز تو کس طرح سے سٹرگل کرتے ہیں مسلمان ان الیگیشن کے بعد بھی اور اپنے آپ کو مضبوط کیا ہوئے ہیں اتنی زیادہ احمد میرے خیال میں اور کسی قوم میں نہیں ہے تو اب اس بارے میں اور میں کیا زیادہ بات کروں لیکن ٹریلر دیکھ کے میں کافی شاکت ہوں لیس ہی کہ مووویل بھی اسی طرح فاسٹ پیسٹ ہو اور حقیقت پر مبنی فیکٹ اس میں ڈسکس کیا جائیں تو that will be good ایس طرح لگ رہا ہے کہ موووی انکلائن سٹورت the muslims مگر دس طرح سے مسلمان کو معصوم ظاہر کر کے ان کے اوپر لیبل چسپا کیا گیا ہے اس سے تھوڑا سا مجھے تکلیف ہوئی ہے برحال اس مووی ہے مووی کو مووی طرح لینا چاہیے بیسٹ اون ٹرو ایونٹس تو دیکھتے ہیں تھرڈ آف آگست کو ریلیز ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ٹریلر کیسا لگا کومنٹس باکس میں اپنے فیڈبیک کے ذریعے اس ویڈیو کے بارے میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ریاکشن کیسا لگا اور آپ کو مزید ویڈیوز اور ویڈیو کلپس ریاکٹ کروانے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں ریاکٹ کروں تو دیفنیٹلی آپ مجھے میسیج کیجئے انسٹرگرام پہ فیس بک پہ اور یوٹیوب کے کومنٹس باکس کے ذریعے میں دیفنیٹلی آپ کو ریپلائے کروں گا پرسنلی مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا میرے ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر بھی کیجئے میرے ویڈیوز کو اور بیل بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے فور نوٹیفکیشنز اور مای لیٹس ویڈیوز اب تک کے لیے اتنا ہی سٹے سیف جڑ کے رہیں ایک دوسرے سے محبت اور اتفاق اور سلوک کے ساتھ رہیں اس ورلڈ اس وقت اس دنیا میں بیسی بہت کچھ ہو رہا ہے اگر ہم ایک ساتھ جڑ کے محبت اور سلوک سے نہ رہے تو دنیا کہاں سے کہاں جا سکتی ہے اپاکلپس جیدہ دور نہیں ہے میری نظریہ میں ہے یہ تھوڑا کرسٹین کانسٹ بٹھ اتھینک دس اس گوئنگ تو ہپن سون اب تک کے لیے اتنا ہی موسیقی